دوستو ڈینگو کے دنوں میں بکری کے دودھ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ بکری کا دودھ بلیک میں بکنے لگتا ہے اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بکری کے دودھ میں کچھ تو ایسا ہے کہ یہ ڈینگو کو بھی مات دے سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ بکری کے دودھ میں ایسا کیا ہے کہ ڈینگو میں لوگ بکری کا دودھ پینا پسند کرتے ہیں اور یہ فائدہ مند مانا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ پلیٹ لیٹ کاؤنس کو بھی بڑھا دیتا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو دوستو بکری کا دودھ بکری دگا دودھ ہی کیوں پینا فائدہ مند مانا جاتا ہے دوستو گائے کا دودھ بھی ہے بھینس کا دودھ بھی ہے تو ہم گائے کے دودھ کے ساتھ بکری کا دودھ کمپیر کریں گے اگر نیوٹریشن ویلیو کی بات کریں تو نیوٹریشن ویلیو بھی بکری کے دودھ میں زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو گائے کے دودھ یہاں تک کہ مہاتما گاندی بھی بکری کا دودھ پینا پسند کرتے تھے اور اسی لئے ان کا دماغ بھی تیز تھا اور امیونٹی بھی کافی اچھی تھی دوستو ڈییشن کی بات کریں تو یہ پیٹ کے لیے بھی ہلکا ہوتا ہے گائے کے دودھ سے تو کافی ہلکا ہوتا ہے اور اگر آپ کا ڈییشن اچھا نہیں ہے بہت لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ بکری کا دودھ پیتے ہیں ان کا ڈییشن اچھا ہو جاتا ہے اگر انہیں کوئی چیز پچتی نہیں تھی تو پچنے لگتی ہے اور کونسٹیپیشن وغیرہ کبز وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کا پیٹ اچھا ہے تو اسی لئے آپ کے ہارٹ کے لیے بھی یہ صحیح رہتا ہے اگر آپ کو کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے تو بکری کا دودھ پینا فائدے مند رہتا ہے دوستو آپ نے کبھی سنا ہو گا کہ بہت سے لوگ لیکٹوس انٹولرنٹ ہوتے ہیں لیکٹوس ایک شوگر ہوتی ہے جو کی دودھ میں پائی جاتی ہے جب لوگ لیکٹوس انٹولرنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ انٹولرنٹ زیادہ ہوتے رہتے ہیں یعنی انہیں الارجی زیادہ ہوتی رہتی ہے تو اس لیے بہت سے لوگ ہیں جو گائے اور بھینس کا دودھ نہیں پی سکتے تو وہ بکری کا دودھ پی سکتے ہیں اس میں لیکٹوس بہت کم ماترہ میں پائی جاتی ہے بکری کے دودھ میں پرو بائیوٹک بھی اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو کی آپ کا ڈیجیشن اچھا رکھتے ہیں پرو بائیوٹک ایک طرح کے اچھے بیکٹیریاں ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں آپ کے پیٹ کو اچھا رکھتے ہیں اور ڈیجیشن بھی صحیح کرتے ہیں اور بکری کے دودھ میں انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کی آپ کو کئی طرح کی انفلیشن وغیرہ نہیں ہونے دیتی تو دوستو اتنی زیادہ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں بکری کے دودھ میں کسی وجہ سے بکری کا دودھ پیا جاتا ہے اور خاص کر کے دینگو کے دنوں میں اگر ورڈ وائٹ دیکھا جائے تو ساٹھ پرسن بکری کا دودھ پیا جاتا ہے آپ صرف ڈینگو میں ہی یاد آتا ہے تو اگر آپ بکری کا دودھ ریگولر پییں گے تو آپ کو کافی زیادہ فائدہ دیکھنے کو ملے گا اور ڈینگو کے دنوں میں بھی لوگ بکری کا دودھ اسی وجہ سے پیتے ہیں تو یہ تھا بکری کا دودھ پینے کا کارن خاص کر ڈینگو میں تو اگر آپ ویسے ہی بکری کا دودھ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں گے ہفتے میں ایک دو بار بکری کا دودھ پی لیں گے کیونکہ اسے راجہ مہاراجہوں کا دودھ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو کافی زیادہ فائدے دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں Thank you, thank you so much